توشہ خانہ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیرمین پی ٹی آئی کو بڑا رلیف سیشن کورٹ اسلامباد سے چیرمین پی ٹی آئی کی تمام درخواستے مسترد گواہان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں بریکنگ آرڈویز کے ساتھ ناظرین اکرام محمد فیصل سید امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام یہ حکومت جاتے جاتے جس طرح سے اپنی انتقامی کروائیاں جو ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایک طرح سے آپ یہ کہتے ہیں آنکھیں بد کر کے جو ہے یہ چلے جارے ہیں انتقام کا غلبہ ہے جس میں آئین اور قانون کی جو کسی طرح کی پاسداری نہیں کی جاری اور توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس اور بشمار کیسز ہیں جس میں سوائے توشہ خانہ کے باقی سارے کیسز میں جو ہے چیرمین پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملتا جا رہا ہے اب سارا بوجھ جو ہے توشہ خانہ کیس پر ہے توشہ خانہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹہ پاکستان جو ہے انہوں نے کہا کہا اور اس عدالت میں کیا ہو اس پر بات کرتے ہیں ناظرین اکرام میرا یہ چینل نیا ہے پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن تبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ترضیے اور خبریں اب تک پہنچتی رہیں تو ناظرین میں بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے تارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں آج جو کروائی ہوئی توشہ خانہ کو لے کر سپریم کورٹہ پاکستان نے پہلے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں چیرمین پی ٹی آئی کو ریلیف دیا ہے وہاں پر درخواست دائر کی گئی تھی کہ جناب یہ جو مائیوں دلاور صاحب ہیں جو سیشن جج ہیں یہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ جانب دارانہ ہوتے ہیں غیر جانب دار فیصلے نہیں ہوتے ازاد فیصلے نہیں ہوتے اس پر ہمیں اعتراض ہے ہمیں اس عدالت پر بھی اعتماد نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دے چکے ہیں کہ ہمیں اس عدالت سے انصاف کی توقع نہیں تو سپریم کورٹہ پاکستان سے یہ کہا گیا کہ چونکہ ہم یہ کروائی نہیں رو سکتے یہ تو درخواست پی ٹی آئی کے مسترد کر دی گی مگر دوسری طرف چیرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے وہ کلاس سے یہ کہا گیا چونکہ یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ اس وقت آپ کا یہی جو اپیل ہے آپ نے دائر کرکی اگر آپ کو وہاں سے لیف ملتا ہے تو ٹھیک ادروائز پھر یہ آپ کا کیس ہم سنیں گے مگر اس بیچ میں انہوں نے دوسری طرف انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی بلا لیا ہے انہیں نوٹس کر دیا ہے انہیں بلائیں گے تو اب چیرمین پی ٹی آئی کو سپریم کورٹہ پاکستان سے تو ریف ملے گا مگر اب بڑی تیزی سے آتے ہیں جو ہمائیں دلاور صاحب ہیں اب یہ کتنی تیزی کا مظاہرہ کرے انہیں پتا چل گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹے نوٹس کر دیا ہے انہوں نے چار تاریخ کو بلا لیا ہے تو انہوں نے کیا کروائی ڈالی ہے انہوں نے آج جو کیا ہے چیرمین پی ٹی آئی کو جس طرح سے آئینی اور ان کے قانونی حق کو ہوا میں اڑا کر رکھ دیا اس میں آپ حیران ہوں گے کہ کیا کسی ایسے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ جو ملزم ہیں اسے گواہ پیش کرنے کا موقع نہ دیں صفائی کا موقع نہ دیں اور کہیں جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے کل چیرمین پی ٹی آئی جو اسی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور انہیں پینتیس سوالوں کے جوابات دیئے انہوں نے ملٹری حاضر سروس جو ہیں جو آنریبل جنرل ہیں انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرے توائف انہوں نے بیچے تھے وہ بھی گواہ ہیں انہیں بلایا جا سکتا ہے پھر باقی چار گواہان ہیں جن کا انہوں نے کہا کہ بکیر جو ہیں وہ پیش کریں گے تو آج کا ٹیم دیا گیا تھا اسی کورٹ کی طرف سے کہ چیرمین پی ٹی آئی کی طرف سے توشہانہ کیس کے چار گواہ پیش کیے جائیں گے ان کی لسٹ دی جائے گی آج بکیر صاحب جو ہیں عدالت میں آئے پی ٹی آئی کی طرف سے علی گوہر صاحب انہوں نے کہا کہ جناب چاروں گواہان اس وقت سلمباد میں موجود نہیں ہیں آپ سے ترخواست ہے کہ ہمیں پرسو کی ڈیٹ دے دیں پرسو گواہان آ جائیں گے یہ ان کی فہرشتہ یہ چار لوگ ہیں تو جناب ہمایو دلاور صاحب نے سختی سے کہا کہ اب گواہ ہم نہیں سنیں گے اب ہم پی ٹی آئی کے گواہوں کو نہیں سنیں گے نہ ہی آپ کی ضرورت ہے کہ گواہ لائیں اب میں جو میں فیصلہ دوں گا آپ کو وہ سننا پڑے گا کل آئیں اپنے دلائل دیں اگر نہیں آتے تو میں فیصلہ دے دوں گا اتنی عجرت اس قدر بڑا امپارٹنٹ کیس ناظرین جس میں ملزم کو اپنے گواہ پیش کرنے کی ایک طرف اجازت نہیں دی جاتی تو دوسری طرف اسی ملزم کو سنے بغیر اس پر فرد جرمائیت کی جاتی ہے اسی ملزم کے جو خلاف گواہان ہیں الیکشن کمیشن پیش کرتا ہے تو اب ملزم کی غیر مجودگی میں غیر قانونی طریقے سے ان گواہان کے بیانات بھی کلم بند کیا جاتے ہیں اور فرد جرمائیت کی جاتی ہے اور اس سے فیصلہ تو کہتے ہیں جی تیار کر کے ان کو دیا گیا انہوں نے صرف پڑھنا ہے اب یہ کیا سن کے سن کے کیا کریں گے اب ان کے دلیلیں کیا سنیں گے پی ٹی آئی کی انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ سنانا ہے جو کچھ مرضی ہو جائے آپ نے یہ فیصلہ سنانا ہے تو انہوں نے سنانا ہے تو گویا آج انہوں نے کہا کہ خی skullہ پی ٹی آئی کے کسی گواہ کو نہیں سننوں گا اب نیاز کہا تھا میںہی نہیں دیتا میںگر اگر اپنے دلائل دینے ہے تو دیں نہیں تو میں نے کل فیصلہ دینے ہے تو یہ ہے ناظرین اب چونکہ جناب حمایو دلاور صاحب ہیں وہ سن چکے ہیں اس بات کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کہا ہے الیکشن کمیشن کو بلایا تو اس سلسل میں پانسہ پلٹ سکتا ہے تو حکومت جو ہے اب وہ چاہتی ہے کہ انہیں ناہل کیا جائے تو ناہل کرنا ہے سب سے بڑا مدعی ہے تو وہ کیوں سنیں گے گواہان کو تو کیوں سنیں گے ثبوت کیوں دیکھیں گے تو اب چیرمین پی ٹی آئی کو سوائی کا موقع کیسے دیں گے موقع نہیں دینا تو یہ ہے ناظرین آج تک کی صورتحال چیرمین پی ٹی آئی کو ناہل کرنے کا ایک خواب وہ حکومت کا پورا ہوتا ہے یہ خواہشات پر عدالتیں چلیں گی یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں پاکستان زندہ بات پاگف آج پائندہ بات